اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے لاکھوں کڑوڑوں درود و سلام ہو کمری والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے لاکھوں کڑوڑوں درود و سلام ہو آلِ بیت پر السلام علیکم میرا نام ہے مومنہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بلال محبوب آج بیڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر رہی ہوں وہ اولاد کے حوالے سے کالی میرچ پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے جو سور فاتحہ پر اور اللہ تعالیٰ کے ایک نام پر مشتمل ہے اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دیں یہ بڑا ہی پیارا عمل ہے سور فاتحہ کے حوالے سے ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے اس کو غور اور توجہ سے سننا ہے مکمل عمل کو غور اور توجہ سے سمجھ لیجئے گا انشاءاللہ اگر آپ یہ کرتے ہیں اکس کالی میرچ پر یہ مشتمل ہے آپ نے یہ کر لینا ہے پھر اس کے بعد اس کو آپ نے کس طرح سے استعمال کرنا ہے مکمل طور پر اس کا طریقہ کار میں آپ سے ذکر کروں گی بے اولاد حضرات کو اللہ تعالیٰ اسی ماہ میں انشاءاللہ خوشخبری کی خبر جو ہے وہ سنا دیں گے انشاءاللہ آپ نے ویڈیو کو غور اور توجہ سے لازمی سننا ہے ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے میں گزارش کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں مزید اپٹیئٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بھی سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹفیکیشن کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں لیکن ہمارے چینل پر اس سے پہلے بھی بہت سی ایسی ایتھینٹک وظائف جو ذکر کیے گئے ہیں جو اولاد کے حوالے سے بے حد کار آمد ہیں تو آپ وہ اگر آپ نے نہیں دیکھے تو آپ وہ بھی ہمارے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں آج کا عمل سورہ فاتحہ کے حوالے سے ہے اور سورہ فاتحہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے یہ آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس میں سورہ فاتحہ میں ہر مرض سے شفا ہے اس میں ہر مرض کی دوا ہے علامہ بن القیم فرماتے ہیں کہ اگر جسم میں بھی کہیں درد ہو اور آرام نہ ملتا ہو دوائیوں سے آرام نہ ملتا ہو تو بھی جو بھی سورہ فاتحہ کو پڑے گا پڑ کر اس پر دم کرے گا پھر دیکھے گا کس طرح سے اس کا درد بھی اللہ کریم کافور فرما دیتے ہیں اور جو آپ کے حوالے سے اگر آپ کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی بھی دوائی آپ کی اثر نہیں کر رہی ہے تب بھی آپ یہ عمل لازمی کیجئے گا انشاءاللہ دوائیاں آپ پر اثر کریں گی کیونکہ اس کے حوالے سے لوگوں نے اس کے موجزوں کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ کس طرح سے یہ موجزیں جو ہیں وہ رونما ہوتے ہیں جو سورہ فاتحہ کے اور یہ کالی مرچ کے عمل والے اگر سخت سے سخت مشکل ہے جو حل نہیں ہوتی ہے سخت سے سخت آپ کا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہوتا ہے اولاد کے حوالے سے ناومید ہو کر بیٹھ کے ہیں لیکن آپ یہ عمل ایک دفعہ ضرور کر لیں انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو خوشخبری ضرور انعیت فرمائیں گے کیونکہ سائنس بھی اس چیز کو مانتی ہے کہ دوائیوں کے ساتھ ساتھ جب بھی آپ کسی ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں کہ دعا کی بھی ضرورت ہے دعا کے ساتھ ساتھ تو وہ بھی ضرور کرنا چاہیے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انہی پر اکتفاہ کر لیں اور آپ ڈاکٹر سے علاج نہ کروائیں ہمیشہ کی طرح ہم اپنی ہر ویڈیو میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر خدا نہ خاصتہ کسی جوڑے کو بے اولادی کا سامنا کرنا پڑا ہے یا ان کو اولاد نہیں ہے تو ڈاکٹر سے ضرور رجوع کر لینا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسباب بھی پیدا فرمائے ہیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ذکر اذکار ہیں ان کو اسباب کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مختلف جو وضائف ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسرات رکھے ہیں دوائیوں میں بھی اسرات اور اثر تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہی پیدا فرماتی ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور کہنے لگے یہ اللہ میرے پیٹ میں درد ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایے کہ وہ فلا جڑی بوٹی کھائیے اس میں انشاءاللہ کھانے سے آپ کو شفا ہو جائے گی موسیٰ علیہ السلام نے وہ جڑی بوٹی اٹھائی اور کھالی اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی پھر اگلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں جب درد ہوا تو وہ جڑی بوٹی کو توڑ رہے ہیں کھا رہے ہیں شفا نہیں ہو رہی پھر اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ میں یہ دوا جو آپ نے مجھے بتائی تھی پیٹ درد کی جڑی بوٹی میں کھا رہا ہوں مجھے شفا نہیں ہو رہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ پہلے آپ کے پیٹ میں درد ہوا آپ میرے پاس آئے میں نے اس بوٹی میں اس جڑی بوٹی میں میں نے شفا ڈالی تھی تو ہمیشہ ہمارا عقیدہ ایزا مسلم یہ ہے کہ ہم جب بھی ہمیں کوئی مشکل آتی ہے کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم فوراں سے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے اللہ تعالیٰ وہ حستی ہیں جب آپ فوراں اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادایت نہیں پسند آتی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو فوراں سے اس جگہ لے جاتے ہیں اس ڈاکٹر کے پاس یا اس کلینک پر لے جاتے ہیں جہاں پر آپ کے لئے شفا رکھیوی ہوتی ہے تو یہ اللہ کا کام ہے اللہ تعالیٰ چاہیں ایک چٹکی خاک میں بھی اللہ تعالیٰ شفا ڈالنے پر قادر ہیں بے شک ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے تو آج کا جو عمل ہے جو آپ نے کرنا ہے وہ اسی حوالے سے ہے سورة الفاتحہ کے حوالے سے اور اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے اس کے حوالے سے ہے آپ نے اکیس کالی مرچیں لینی ہے اور آپ نے اپنے شوہر کے لئے اگر الگ سے لینا چاہتے ہیں تو شوہر کے لئے آپ اکیس الگ سے لیں گی بے شک پر اس پر ایک ہی دفعہ لیجئے جو بھی عمل آپ سے ذکر کیا جا رہا ہے اگر آپ کے شوہر میں مسئلہ نہیں ہے صرف آپ میں مسئلہ ہے تو آپ پھر اپنے لئے ہی اکیس کالی مرچیں لے کر اس پر آپ یہ عمل کریں گی آپ نے اول و آخر گیارہ مرتبہ دروشی پڑھنا ہے شروع میں آپ گیارہ مرتبہ دروڑے پاک پڑھ لیں گی دروشی پڑھنے کے بعد آپ اس پر سات مرتبہ ہر ایک کالی مرچ پر آپ نے سات مرتبہ پڑھنا ہے اس کے لئے ہر مرتبہ آپ کو گیارہ مرتبہ دروشی پڑھنا ضروری نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف شروع میں آپ گیارہ مرتبہ درشی پڑھنے کے بعد ایک کالی مرچ سامنے رکھیں گی اس پر آپ سات مرتبہ سور فاتحہ پڑھیں گی اور سات مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نام یا مصورو یا مصورو اس کو آپ سات مرتبہ پڑھیں گی اب ہر کالی مرچ پر آپ اسی طرح سے پڑھتی چلی جائیں گی جب آپ کی یہ اکس کالی مرچوں پر یہ عمل پورا ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ ٹوٹل ایک سو سنتالیس مرتبہ آپ نے سور فاتحہ جو ہے وہ ہر کالی مرچ پر آپ نے پڑھ لی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ مکمل طور پر یہ آپ کا پیٹرن پورا ہو گیا اور اگر آپ اپنے شوہر کے لیے علیدہ سے پڑھ رہی ہیں تو پھر آپ دونوں پر ایک ہی دفعہ پھونک مار سکتی ہیں اب آپ نے یہ کر لیا ہے عمل پھر آپ اس کے بعد اینڈ میں آپ دوبارہ سے گیارہ مرتبہ درودے پاک پڑھ لیں گی گیارہ مرتبہ درودے پاک پڑھنے کے بعد آپ اپنے اس سے رکھ لینا ہے آپ نے اس کو جو اکیس کالی مرچیں اس کو آپ نے ایک جگہ پر رکھ لینا ہے کسی بھی جگہ ایسی حفاظت کی جگہ پر جہاں آپ کو اس کو استعمال کرنا آسان ہو اب جب آپ صبح اٹھیں گی تو آپ نے فجر کی نماز جب ادا کر لینی ہے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ یا اللہ اس پر میں نے بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے کہ سور فاتح میں ہر بیماری سے شفا ہے یا اللہ میرے جسم میں جو مسئلے مسائل ہیں جو میرے جسم کی بیماریاں ہیں جس کے وجہ سے مجھے اولاد نہیں ہو رہی خواب و روحانی مسائل ہیں خواب و جسمانی مسائل ہیں یا اللہ پاک جو بھی ہے میرے پاک پروردگار ان تمام مسائل کو جو ہے وہ میرے جسم سے دور فرمائیے اور مجھے اولاد کی نعمت سے اللہ پاک نواز دیں آپ نے اس طرح سے یہ کرنا ہے اور نہار آپ نے روزانہ اس کو اکیس دن تک پانی کے ہمراہ آپ نے لینا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے انشاءاللہ اگر کوئی بھی ایسی خاتون جس کو ڈاکٹرز نے بھی کہا ہو کے نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شفاہ اللہ نے جب ڈالنی ہے بے شک ہم اللہ پر توقل کرتے ہیں اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ کے کلام کے ذریعے سے جب اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فوراں سے آپ کو اس کا اثر دکھاتے ہیں اور آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہونا شروع جاتا ہے پھر وہی دوائی جو آپ سالوں سے کھا رہے ہوتے ہیں تو فوراں سے اللہ تعالیٰ اس میں شفاہ ڈالتے ہیں کیونکہ شفاہ ڈالنے والی ذات تو صرف اور صرف اللہ کی ہے خواہ کسی بھی ذریعہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفاہ دیں تو آپ نے یہ اکیس دن تک بلا ناغہ آپ نے اس کو کھانا ہے آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اگر آپ کے خدا نخصہ اس میں آیام بھی آ جاتے ہیں تو بھی آپ اس کو ضرور کھائیں گے ڈیلی کھائیں گے نہارمو آپ نے وہ ایک کالی مرچہ آپ نے کھانے اکیس دن کے اندر اندر ہی انشاءاللہ تعالیٰ بعض بہنیں تو ایسی ہیں کہ انہوں نے ابھی اکیس دن کھایا ہی نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ان کو خوشخبری انائت فرما دی تو اگر آپ کو اس سے پہلے خوشخبری انائت ہو جاتی ہے تو وہ آپ پھر بھی اکیس دن لازمی پورے کر لیجئے کیونکہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہے کوئی اس کا جو ہے وہ ایسا آپ کے اوپر کوئی انشاءاللہ آپ کے جسم پر اس کا نقصان جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوگا آپ کے شوہر بھی اگر کھانا چاہتے تو ان کے لیے کر کے روزانہ ان کو بھی آپ لازمی دیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ